سلامی سلامی بدصورت شکل اور کوئی نہ ہوتی یہ گھروں میں جو کام کرنے والی بچیاں عورتیں ان کو بیگمات کتنا بیزت کرتی ہیں کتنا زلیل کرتی ہیں ایک پیالی کے ٹوٹ جانے پر کتنی بیزت کرتی ہیں اللہ کسی کو رزق دے دے تو اس کا مطلب یہ تنی کہ وہ فیرون بن کے بیٹھ جائے اور ہمارے دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے اور ہمارا پنجاب کا کلچر اس میں بہت زیادہ ہے گالیاں امام بہن کی گالیاں میں ایک دفعہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا تھا تو ہمارا لوہار آ گیا ہمارے پاس پانچویں پشت چلے آ رہے ہوں تو آ کر رونے لگا میرے پاس میں ایک ہوں کیوں یا یہ اندھائی جی غریب بندی نہ ماں ہوں دیئے نہ بیانے ہوں دیئے یہ صرف ذمہ دارہ ہوں دیئے ہماماں بیانے ہوں دیئے غریب بندی نہ ماماں بیانے صرف گالی بستے ہوں جتھے مرضی گال کٹ دے ہو جتھے مرضی ہوں دی چادر لا دے ہو ماماں بیانے صرف توڑی ہوں دی ہیں ساڑی ہوں کوئی نہیں ہوں دی ہیں وہ میرے کسی کزن نے اس کو گالیاں نکالی تو وہ میرے پاس پناہ ڈھونڈنے کے لیے آ گیا یہ کلچر ہے سارے میرے دیس کا بدتمیزی بداخلاقی چاہے وہ نمازی ہو چاہے دھڑی والا ہو چاہے پگڑی والا ہو چاہے کلین شے ہو اس میں میں نے سب کو بدتمیز دیکھا ہے ماتھے کے محراب کے باوجود میں نے ان کو نوکروں کو زلیل کرتے دیکھا ہے نوکر کے ساتھ انسان بن کے رویہ میں نے کروڑوں میں کسی ایک کبھی نہیں دیکھا دکھ درد ہے میرے دیس کا اور تھوڑے دکھ جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھوڑا جا سخت ہویا کر تھوڑا جا نرم ہویا کر جیسے اللہ نے کہا لمبی نماز نہ پڑھ میرے نبی تھوڑا درمین ہی پڑھیں سارا خرچ نہ کریں کچھ بچا کے رکھیں زیادہ روئیں دھوئیں نہیں اپنا کام کریں تبلیغ کریں اتنا زیادہ دکھ درد نہ اٹھائیں جب اللہ کے نبی نے اخلاق میں پرواز کی تو اللہ تعالیٰ نے شاباش دی اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہیں بہت عالی شان آپ انسانی اخلاق جو سوچے جا سکتے ہیں سب آپ کے تابع ہو چکے ہیں سب آپ کے غلام ہو چکے ہیں اور آپ ان پر چھا چکے ہیں اِنَّكَ لَعَلَى لَعَلَى آپ چھا چکے ہیں سارے اخلاق پر اور قسم اٹھائی قسم کے ساتھ نوم والقلم بما يسترون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر ما انت بنعمت ربک بمچنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرَنَ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَظِيمِ میرے حبیب آپ کا رب قسم اٹھا کے کہتا ہے سارے اخلاق آپ کے غلام بن چکے ہیں آپ کے تابع ہو چکے ہیں تو میرے بھائی بہنوں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی والے اخلاق سیکھیں وَلَحْنًا فَرِيدًا وَصْرُونَ شِيدًا بِعَلْبِ الْكَلَامِ بِعَلْبِ الْكَلَامِ بِعَلْبِ الْكَلَامِ